اسلام علیکم ناظرین محترم پروگرام فضائل زیارات کے ساتھ دوبارہ ساجن نکوی آپ کے حضور حاضر خدمت ہے ایک بہت ہی پور رونک اور روحانی گفتگو جاری ہے اور ہمارے پروگرام کے دوسرے محترم اہمان جناب صحیح برار تشریف فرما ہے میں بہت جلدی سے وقت کن مناسبت سے میں واپس آتا ہوں اور قبلہ صاحب جو گفتگو کر رہے تھے جو واقعہ ان کے ساتھ پیش آیا جو بغداد میں ان کے ساتھ واقعہ پیش آیا ان کو وہاں پریزن میں جانا پڑا جو وہ بھی بتا رہے تھے میں کہوں گا کہ وہاں سے شروع کریں بس ایک جملہ بڑا مفید پھر بھائی ابرار شاہ صاحب آئے ہیں کاروان حیدری سے اپنے جو ظاہرین کے لیے اچھی معلومات رہنمائی مدد تعامن ہلپ سپورٹ ہے میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ اگر صحیح اخلاص سے ظاہرین کی خدمت ہو تو زیارت سے ہزار گنا زیادہ ثواب ہے ظاہرین کی خدمت سپورٹ مدد کرنا تو جب میں نے اسے کہا تو کہنے لگا اس سال پہلا سال ہے کہ میں کربلا کے راستے میں نہیں ظاہرین کی خدمت میں نہیں کہہ رہا میں اس دن سے رات نماز شب میں رو راتا مولا میں اتنا بدقسمت ہوں میں نے نظر کی تھی کہ زندگی بھر میں ظاہرین کے پاہیں دماؤں رو رو کر میں دعائیں مانگ رہا تھا کہا کل جب مجھے پتا چلا کہ میری رہائی تو نہیں ہوئی لیکن ایک سید ظاہر برطانیہ سے یہاں میرے پاس آ گیا ہے تو میں نے کہا مولا حسین تجھ سے زیادہ لجبال کریم کوئی نہیں کہ مجھے سعادت سے محروم نہیں کیا آج یہ ظاہر ہے اور سید ہے میں اس کے ایسے پاؤنڈ بار ہوں جیسے کربلا کے راستے میں ظاہر ہوں تو بھائی ابرار ہیں انشاءاللہ ان سے آپ ناظرین محترم یہ ایک منفرد پروگرام ہے کاروان حیدری کی طرف سے اور یقیناً بہت ساری معلومات آپ کی گوشت گزار کرنی ہیں ایک خصوصی ٹیلی فون نمبر آپ کے پاس موجود ہے جو ادرات فون کرنا چاہتے ہیں وہ بات بھی کر سکتے ہیں میں وقت کی مناظبت سے بہت جلدی سے ایک سوال کروں گا کہ بھلا ابرار شاہ صاحب تشریف فرما ہے خصوصاً آج کل جو وہاں پہ زیارات کے خصوص عراق کے ویزے کے جو مسائل ہوتے ہیں اس پر میں ان سے بات کروں گا کہ آج کل کے جو لیٹس قسم کے انہوں نے بنائے قانون کربلا کے زیارات کے جانے کے ویزے کے اس پر وہ تھوڑا سا ہمارے ساتھ معلومات شیئر کریں گے تاکہ سننے والے کے لیے بھی آسانی ہو سکے جناب کی بھلا ابرار شاہ صاحب آپ سے گزارش یہ ہے کہ ابھی آپ نے بتایا کہ آپ کو کچھ لوگوں نے فون بھی کیا کہ وہ ٹکر لے لیتے ہیں اور یہ پہلے کنفرمنی کرتے کہ کس طریقے سے ویزے کریں میں بھی آپ کے ساتھ تھا ہم نے دیکھا کہ انہوں نے کافی ساری ویزے میں تبدیلی کی آپ اس کے بارے میں کیا روشنی ڈالا چاہتے ہیں دیکھیں جی سب سے پہلے تو یہ ہے بسمان محمد کہ انہوں نے عراقی حکومت نے ہمیں جو فیسیلتیز دی ہے وہ جس میں تمام جو گورپ لیٹر ہیں ان کی رسپانس بیلٹی ہے کہ گورنمنٹ کے ساتھ تاہون کریں مس گائیڈڈ لوگوں کو نہ کریں انہوں نے اب یہ ہے کہ منیمم فائی پیپل ہونے چاہیے اب یہاں پہ جو گورپ لیٹر ہیں جو دوسرے ہیں پانچ بندے کٹھے کر دیتے ہیں جوٹ مار دیتے ہیں کہ دو جائیں گے تین نہیں جائیں گے اس میں مظاہرین جیسے آج مجھے ایک ظاہرین کا پھون آیا برمینگم سے میں نام نہیں دیتا ایجنٹ نے جب ٹکٹ لے لے اس گریب نے ٹکٹ لے لیا وہ ایک سنگل بند ہے اب وہ ظاہرین جانا چاہتا ہے وہ کیسے جائے وہ تو پانچ بندی ہوگی چاہے گا اس سے مجھے کہتا ہے ایجنٹ کہہ رہا ہے جی کہ میں آپ کو پانچ بندے چار نام دے دیں ایئرپورٹ بھی جانا نہیں میں کہا بھئی آپ بلیک لسٹ ہو جائیں گے یہ روز نہیں ہے آپ کر دی ہیں انہوں نے انٹیلیجنس کر دی ہے اسی وجہ سے کہ آپ کے ساتھ ایئرپورٹ پہ انٹیلیجنس کا بندہ ہوگا وہ آپ کو ایئرپورٹ سے ہوتل میں لے کی جائے گا کہ آپ کا ہوتل پر مفہم بکت ہے جتنے دن آپ رہیں گے وہ آپ کے ساتھ ساتھ رہے گا ہوتل میں بھی اس کی رسوانسپلیٹی ہے ایئرپورٹ نجف سے یا بغداد سے لینا اور واپس وہاں پہ آپ کو چیک ان کرانا ہے ایئرلائنز کی یہ انہوں نے روز بھی چینج کی ہے اس کے ساتھ انہوں نے اس کا جو ہے وہ گروپ لیڈر پہ اس بندے کا انٹیلیجنس کا خرچہ جو ہے وہ گروپ لیڈر دے گا اس کا ریائش کا خرچہ جیسے آپ میرے ساتھ تھے آپ نے کیا دیکھا ہے یہ جی سرگونز کی اب جو چیلم میں اتنی فیسیلٹیز دیتے ہیں ہم لوگوں چاہیے گورنمنٹ جو کہتی ہے کہ آپ لوگ ہمارے ساتھ تامن پراپر کریں تانچہ ہمارے فیسیلٹیز نہ ہو پرابلم اس لیے کوئی پرابلم ہوتا ہے ہم اٹھا کر گورنمنٹ کہہ دیں گے اراکی گومن نے یہ کیا ایمبیسی نہیں کیا لیکن ہم لوگ جو ہے غلط کرتے ہیں اس لیے ہے کہ لوگوں کو بھی چاہیے کہ اپنا پروگرام بنائیں کسی کنفرم بندے سے کنفرم ایجنٹ سے جو پراپر ڈیلنگ کا روج اس سے کریں جو آج لوگ بیٹھے ہیں اس طرح کر رہے ہیں گروپ اس طرح کر رہے ہیں نہیں کسی کنفرم سے کریں جو تیر بکار ہے جس سے چاہت جائیں ایک ظاہرین کو سلسلہ چلنا چاہیے جانا چاہیے ظاہر حسین چاہے جیسے بھی ہو اور اس کیلئے میری طرف سے یہ آپ رہے کہ میں کربلا محلہ میں میرا ایک دوست ہیں انہوں نے مجھے پکان دو دی ہیں جو بندہ بھی کربلا میں رہے گا ریائش فری ہوگی ٹوٹلی فری نو چارج ایسے بھی اللہ کے بندے ہیں جو عراق میں ہیں جو کرتے ہیں لیکن ان کی نیکی جو آگے جو ہمارے لوگ ہیں اسے کیاہ کرتے ہیں پیسے جیب میں ڈال دیتے ہیں جو بندہ جانا چاہتے ہیں منیمم فائیس پیپل کال مجھے کال کال فرم کرے ریائش میں ایک دن رہیں دس دن رہیں ایک مینہ رہیں کوئی چارج نہیں ہے آشان یہ جو پیکیج بھی آپ آ رہا بھی ہیں جو آپ لے کر سکتے ہیں ناظرین مدرم جیسے کہ آپ نے سنا کاروان حیدری کی طرف سے یہ خصوصی ایک یعنی جیسے کہ کیولا صاحب نے ابھی فرمایا کہ عراق میں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جب اب نجف سے کربلا جا رہے ہوتے ہیں تو راستے میں ان لوگوں نے اپنے خائمہ گائیں بنائی ہوتی ہیں وہ ظاہرین کی خدمت کرتے ہیں تو ایسے ہی ظاہر یہ بھی ہیں جنہوں نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ میرا گھر ہے وہ میں ظاہرین کے لیے قربتن اللہ دینا چاہتا ہوں وہ ایسا بندہ ہو کہ وہ جو ظاہر کو فری وہاں رکھے وہ ظاہرین وہاں سے آکے چلے جائیں یعنی یہ وہ لوگ ہیں جو عراقی ہیں جو کربلا کے رہنے والے ہیں میں ان سے ملا ہوں اور ایک نفید سید ہے اس کی گفتگو میں بعد میں کروں گا میں بہت مجھے ان کی گفتگو کا اثر ہوا ناظرین محترم زیارت الخصوص کربلا کی زیارت کرنے کے لیے جو بندہ دل سے یہاں سے نکلتا ہے وہاں پہنچتا ہے اس کی بہت ساری خواہش آئیتیں ہوتی ہیں جہاں پہ وہ کچھ کو مکمل نہیں کر سکتا جیسے کہ پیسوں کا مسئلہ پڑتا ہے بندہ سوچتا ہے کہ میں اتنے کیسے دوں جی یہ تو گیارہ سو پونڈ ہے جی یہ بارہ سو پونڈ ہے یا پندہ سو پونڈ ہے اس کو میں کیسے پورا کروں بلکل یہ بات بھی صحیح ہے کچھ لوگ جو کام نہیں کرتے وہ اتنا زیادہ افور نہیں کر سکتے اس کے لیے ایک بہترین پیکج کچھ جناب سید عبرارشاہ صاحب نے بنائے میں ان سے کہوں گا کہ آپ آج وہ پہلے اپنے پیکج جو ہیں اس کو ایک دفعہ آپ کے سامنے رپیٹ کریں گے اور ناظرین سے بھی کہوں گا کہ آپ کو کوئی سوال کرنا ہے تو آپ سامنے ہم تشریف فرمائیں آپ کے سامنے آپ کی حضوری ہے آپ ٹیلی فون کر کے ہم سے بات کر سکتے ہیں شاہ جی آپ ہمیں یہ بتائیں کہ جو ابھی جو آپ نے یہ پیکج بنائے جس میں آپ نے فری اکوموڈیشن کا بھی آپ نے منشن کیا وہ کون سے ہیں ایک چوہ جی سیونٹ اپیل اپیل کو جانا اٹھائیس بات تیرہ رجب مولا علیہ السلام کی جشنہ ولادت وہاں پہ کربلا کی ریائش ٹوٹلی فری ہے اگر کوئی بندہ نجیف میں جانا ہے اس کا ہوتل کا اپنا خارج وہ سات سو پچاس پونڈ میں ہے اگر بندہ کہتا ہے کہ کربلا ہم لینا ہے وہ ٹکٹ ویزا لے جائے ہماری طرف سے فری ہر چیز ایک منٹ یہی رکھتے ہیں ایک مہمان ہمارے ساتھ دیکھتے ہیں کون ہے ہمارے ساتھ السلام علیکم جناب السلام علیکم ٹیلی فون پہ کون ہے ہمارے ساتھ میمان السلام علیکم جناب لائن کٹے گی اشاہ جی بات کر رہے ہیں آپ بسم اللہ جی یہ ساڑھے ساتھ سو پونڈ کا ہے اس میں جو ہمارے جہیں تین نائٹ نجیف ایشنف میں ہیں ساون نائٹ کربلا میں اور ٹوٹلی فری ہیں جی میں آپ کو رکھتا ہوں یہیں دیکھتے ہیں ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ کون ہے بسم اللہ جی بولیے جی السلام علیکم جناب جی بولیے کون بول رہے ہیں فضائل ازیارات پہ پروگرام میں آپ ٹیلی فون کر رہے ہیں فرمائیے کیا کہنے چاہتے ہیں مرخل لائن میں مرخل میں لائن میں کوئی سیٹ اپ نہیں ہے شاید ملکہ زیادہ اسی کو دیں بہتر ہے شاید بیان کریں یہ جو پیکج ہے جی ساڑھے ساتھ سو پونڈ میں اس میں آپ کی ٹرانسپورٹ تین نائٹ نجف کی ہیں سیون نائٹ کربلا کی فری ہیں جو آپ نے وہ جو سید کی گھر دیکھے ہیں اس سید نے کہا ہے جی کہ میں چاہتا ہوں زاہرین کی خدمت کرنا جاتا ہوں اور ساجد شاہ صاحب ان کو ملے ہیں اس کے نسلے کے نسلیں جو ہیں ان کی خدمت میں ہیں اور اس کے والد اور دادے کی قبر مولا حسین عبیب ابن مظاہر کے درمین جیسے آپ نے دیکھی ہیں جی بھی وہ آپ تفسیر میں بتا سکتے ہیں اس سید کی نیکی ہے ہم اس کی نیکی کیوں گمائیں بے شکر ہماری بھی خواہش ہے کہ بھلا سبتہ انتکازمی صاحب بھی میرے ساتھ گئے ہیں دیکھا کہ ہماری یہ ہے جو بندہ ظاہر زیارت کی لے جائیں ہمارا مقصد پیسے کمانے نہیں ہے زیارت پر زیارت پر جائیں تو اس پر ہم دے دوسرا بگر جو بندے ہوتل میں رانا چاہتے ہیں ان کا پیکج جلاد ہے اس طرح جو ہے آشورہ کا ہے زیارت کا کربلا کا دستین کا پیکج جو کربلا میں رہے گا کربلا میں ٹوٹل ریش فری ہے جو نجف میں رہے گا ٹرانسپورٹ کا خرچہ اس طرح وہ ساڑھے آٹھ سو پونڈ ہے ساڑھے آٹھ سو پونڈ اس کے علاوہ کو بندہ خود اپنا رہنا چاہتا ہے ٹکٹ ویزا لہنا چاہتا ہے ہم وہ بھی دیں گے جیسے جیسے جس کی ہم کوشش کریں گے اس کو اس کی یعنی آپ نے کہا کہ سب سے پہلے جو آپ نے بتایا کہ اپریل کی کون سی تاریخ کو آپ نے بتایا سیونٹین اپریل کو سیونٹین اپریل کو ٹوانٹی ایٹ ایٹ کو واپسی ہے اور یہ آپ تین دن دے رہے ہیں نجف کے لیے اور کربلا میں اسی گھر میں فری رائش دے رہے ہیں یہ ساڑھے سات سو میں آپ دے رہے ہیں یعنی آپ جو حضرات زیارت کے لیے جاتے ہیں میرے خیال میں وہ آپ یہ نہیں سوچیں گے کہ ان کو لکشری چاہیے اگر وہ لکشری یا فور سٹار یا تری سٹار لینا چاہتے تو وہ وہی ہوتل وہاں ہے لیکن اگر آپ یہ سوچ کے چاہتے ہیں کہ میں نہیں ایفورڈ کر سکتا تو اس طریقے سے جاؤں تو وہ بہترین گھر ہے صاف ہے کھانا بھی وہاں انشاءالہ ملے گا آپ حضرات وہاں تشریف لے جا سکتے دوسرا جو آپ نے پیکج دیا آپ نے کہا کہ محرم العرام میں یہ بھی اسی طریقے سے ہے اسی طریقے سے اور اس میں بھی نجم میں بھی تین دن کے رکھے وہ بڑے ہوتل میں اور اس کے بعد کربلا میں مکان میں جگہ ہے جو یہ ساڑھے آٹھ سو پونڈ میں بھی ہے اور یہی پیکج آپ کو مطلب ہے گیارہ سو والا جو ہے دوسرا ہے وہ ہوتل میں بارہ سو پونڈ میں جو ہے وہ ہوتل میں بھی ہے کربلا میں نور الحرمین ایک بہترین ہوتل ہیں آپ حضرات جو گئے ہیں ہمارے ساتھ آپ نے دیکھے وہاں بھی آپ رہ سکتے ہیں گھر میں رکھنے کی فسیلٹی اس لیے کی کہ کچھ لوگ اب بھی کہہ رہے تھے کہ ہم افورڈ نہیں کر سکتے تو ان کے لیے ایک سید ہے موسی سید ہے انہوں نے یہ کہا تھا کہ یہ میری طرف سے میں چاہتا ہوں کہ ہمارے گھریں دو گھریں ان کے انہوں نے ہمیں کہا کہ جو ظاہر وہاں سے آئے جو نہیں اس کو افورڈ کر سکتے جیسا کہ آپ نے ابھی فرمایا کہ اس کے اس کے علاوہ ہٹ کے جو حضرات اپنے طور پر جانا چاہتے ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ رابطہ کریں ان کے لیے ویزے کا بندباس اور وہاں اکومنڈیشن کا بندباس ہم کریں گے جیسا کہ قبلہ عبراد شاہ صاحب نے کہا دیکھتے ہیں ابھی کال ہے یہ ہمارے ساتھ ایک اور مہمان ہیں ان سے کہیں گے کہ وہ کیا گفتگو کرنا چاہتے ہیں السلام علیکم قبلہ علیکم السلام جی فرمایے کون بہو رہے ہیں اور کہاں سے قبلہ جی میں آپ بات بولوں جناب آرگن سے جی فرمایے جناب میں یہ جیسے کے ساتھ میں معلوم کرنا چاہتا تھا کہ آپ جو ابھی بتا رہے ہیں یہ میرا خیالے بائی ارکا ہے اگر کوئی بائی روڈ جانا چاہے تو اس کے لیے کوئی انفرمیشن آپ کے پاس مطلبی دتائیے کیونکہ ہماری کوئی جیسے کہ ہم شاہد یہاں سے ایران بائی روڈ اور پھر وہاں سے مطلبی جانت کے لیے ایران جائے تو کوئی اگر اس افرمیشن آپ کے پاس انفرمیشن آجا میں شاہد صاحب سے شاہد صاحب کا ایک بڑا تجربہ اس پر ہے شاہد صاحب کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم بائی روڈ جانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کیا انفرمیشن دیں آفیس میں آفیس میں سون کر لیں آپ مجھے نمبر لینے آپ آپ بائی روڈ کا روٹ کیسے آپ کا ہوگا جو پہلے ہوگا آپ اگر بائی ران جائیں گے تو ایران والے آپ کو روٹ نہیں دیں گے بائی روڈ ویزا نہیں ہوتا آپ کو جو ہوگا بینیمم گروپس ہوگا ہوگا پانچ بندے کا چھ بندے کا ایر وانس پر بسارا ہوگا اتنی فیض اگر ہم یہاں سے ایران کا زیارت کے یہاں سے ویزا کر لے لیں کیونکہ یہاں پہ ایرانی بیسی میں ہے ایرانی پہ ویزا آپ کو مل سکتا ہے کیونکہ آئیرش پاسپورٹ آپ کو اپروپل مگوانی پڑے گی اپروپل مگوانی پڑے گی آپ ویزا وہاں سے لگوالت پہ ہے لیکن وہ سنگل انٹری ہوتی ہے واپسی پھر آپ کو پھر واپسی انٹری جائیں پڑے گی اگر واپسی پھر آپ پھر ایران سے آئیں گے آپ کو ڈبل انٹری کو ویزا لینا پڑے گا میرے خیال یہ تفصیلات بعد میں ان کو مزید تفصیلات ملیں گی انشاءاللہ کوئی اور یہ فری ہوں گی عبراد شاہ صاحب آپ کو اس پر باتیں کریں گے آپ کو بتائیں گے انشاءاللہ دیکھتے ہیں ہمارے دوسرے مہمان کو انہیں السلام علیکم جناب السلام علیکم جناب جی میرے خیال میں کال کٹ گئی ہے بلکہ بھائی ساجد ہمیں شاہ جی بھی بیٹھے ہیں قابل احترام ہیں آپ بھی عزیز ہیں ہمیں ترغیب اور تشویق کرنی چاہئے ایک ایسی ثقافت جو زیارت کی روح ہے آداب و اخلاق کے لحاظ سے جس میں بہت زیادہ تکلفات تعرفات اور لگری سسٹم کی بجائے ظاہرین زیادہ جائیں فیض حاصل کریں سادگی کو اپنائیں اور اپنی پوری توجہ آمال آداب زیارت ازاداری اور رقت پر رکھیں تاکہ ایک مکمل سمر اور سامان بخشش کا اور زادرہ لے کے آئیں یہاں یہ کلچر بن گیا ہے کہ آلہ سے آلہ ہوتل اچھے کھانے وہ اس زیارت کی روح اور تقدس کے ساتھ اس طریقے سے میچ نہیں کرتے تو یہ آپ جو ہم سالار حضرات ہیں اہل علم جاتے ہیں آپ لوگ منیج کرتے ہیں بے شک تشویق کریں ایسا موقع دی جس طرح شاہ صاحب فرما رہے ہیں کہ کم سے کم پیکج میں زیادہ سے زیادہ لوگ جا سکیں بار بار جا سکیں تاکہ ایک مشن اور تبلیغ کا سفر بھی جاری رہے وہاں بھی رہونا کو فیض حاصل کریں سادگی سے رہیں سادگی سے کھائیں لیکن اپنی زیارت کا سفر پوری روحانیت اور اچھی فکر سے مکمل کریں یہ بہت ضروری ہے اس وقت شاہ جی اور کربلا آپ دیکھیں جتنے میں ایک مثال دیتا ہوں جس کی نظیر کربلا کے علاوہ کئی نہیں ملے گی جتنے دنیا میں مقدس اجتماع ہیں حج کا ہو عمرے کا ہو یا دیگر اور سور زیارات ہوں جا وہاں مطمئے نظر یہ ہوتا ہے کہ علاقے شہر اور ملک کے لوگ سال کی کمائی کرتے ہیں بے شک زائرین سے کماتے ہیں تجارت کرتے ہیں سرمایہ بناتے ہیں یہ مقدس زیارات کربلا اور نجف کی وہ ہیں کہ سال کا کمائی ہوا کربلا کے لوگ چیلم پر لگاتے ہیں اس نیت سے کہ پورا سال کمائیں گے اور چیلم پر سارا خرچ کریں گے آپ نے دیکھا کہ کربلا ریسٹوران اچھے بند ہو جاتے ہیں انہیں علم ہے کہ نیاز تبرک کا اتنا شایان شان انتظام ہے شاہانہ یہ نہیں ہے کہ ایسے بھئی لوگ آئے ہیں دن نہیں شاہانہ جو ہوتا ہے ریسٹورانوں میں وہ اتنا ہوتا ہے کہ کسی کو ریسٹوران پہ یہ مطعم میں یہ کھانے کے لیے جانے کی ضرورتی نہیں اسلام علیکم اسلام علیکم جی کون ہے ہمارے ساتھ بسم اللہ بولیے اسلام علیکم فضال زیارت میں آپ تشریف فرمائیں کون ادراہت ہیں تشریف بولیے بسم اللہ ہلو جی جی نکی صاحب میں نام ہے ڈاکٹر حیدر میں جس سے بات کر رہا ہوں کبلا کو بہت بہت سلام اور آپ کے جو مہمان ہیں علیکم کو بسلام ایک تو سوال میں نے پوچھتے تھے اگر آپ اس کی جواب دیتے تو بڑی میزبانی ہوگی جی ہمارا پروگرام ہے زیارتہ پر جانے کا مانچ کی اینوے لیکن ہم کافلے کے ساتھ نہیں ہم نے اپنا گروپ کے طور پر میں اپنی پوری فیملی کے ساتھ جانا چاہتا ہوں میرے تین بچے پانچ لوگ ہیں ہم ٹھیک ہے نا ہم لاسٹیئر بھی گئے تھے اسی طرح سے کیونکہ مہا پر ایران میں بھی ایران میں بھی ہمارے ہیں جاننے والے علماء اکرام جو ہمیں مہا سے ریسیب کر لیتے ہیں لیکن ہم گروپ کے ساتھ نہیں میں چاہتا ہوں اپنی فیملی کو لے کے اکیلہ جاتا ہوں تو یہ جو آج کا بھی بتا رہے تھے کازمی صاحب کے کچھ ویزا میں تبدیلی آئی ہے تو اس کے بارے میں بتا رہیں گے کیونکہ ہم نے میں نے بات کی ہے جنہوں نے ہمیں لاسٹیئر بھی ویزا لگوا کر دیئے تھے تو وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ ہمیں آپ کے اپرویل کے لیے ایران کے ویزا کے لیے آپ کو پیجا ہوا ہے اور وہ آج جلی کا تو انشاءالا آپ کو ویزا لگ جائیں گے تو ٹکٹ تو خیر ہی کیا تھا ہم نے تو یہ مبجیہ ذرا آپ بتا دیجئے کہ یہ جو ویزا ہے اگر کوئی پرلوم تو نہیں ہوگا اچھا یہ آپ نے صرف ایران کا کہہ رہے ہیں یا ایراک کا دونوں نہیں ایران اور ایراک دونوں جگہ ہم یہاں سے جائیں گے پھر اپنا اسطنبول اسطنبول سے نرجت جائیں گے دو دی نرجت میں وہاں سے پھر کربلا اور پھر کازمہ سامنا ساری زیارتیں کر کے ایراک کی زیارتیں جب کوئی مکمل ہو جائیں گی تو وہاں سے پھر ہم جائیں گے ایران اور ایران سے صحیح سے واپس آئیں گے ٹھیک ہے جی شاہدی ہاں جی ان کا کوئی پرابلم نہیں ہے پانچ بندے ہیں ویزی اپروول آ جائیں گے ایرانی ویزا ان کو لوگوانا پڑے گا ایراک کا جو ویزا یہاں سے ایرانی ویزا لے لیں گے جیسے ہمارا گروپ جا رہا ہے ہم نے چھبیس مارک کو جانا ایراک کی جہارات کر کے ہم نے ایران جانا ایران سے واپس آنا ہے ان کا ایسا یہ کوئی سو مسئلہ نہیں پرابلم نہیں ہوتا یہاں کی ویزے جانے سے پہلے ویزے ان کے ہونے چاہیے ٹک ٹو سے پہلے بھی ویزے کا کنفر نہیں ٹک ٹو کا کنفر ویزے کے ساتھ نہیں ہے ویزا ہوج ویزا ہونا چاہیے پاسپورٹ ویلیٹ ہونے چاہیے چھے مینے کم اللہ آپ کو مشرف فرمائے اور اگر کوئی مسئلہ ہو تو شاہ جی کا نمبر ہے آپ مدد لے سکتے ہیں رہنمائی لے سکتے ہیں جس قسم کی بھی ہیلپ چاہیے اس سلسلے میں تو یہ کار خیر ہے سواب ہے کوئی مسئلہ اللہ آپ کو مشرف فرمائے اور فیملی خیر سے جائیں خیر سے آئیں انشاءاللہ سلسلہ گفتگو آگے رکھتے ہیں شاہ صاحب آپ نے دو کی بات کی اس کے علاوہ جو آپ کے پیکج ہیں اگر آپ جلدی سے کچھ ہمیں وہ روشنی ڈال دیں میرا پیکج ہر مہینے کا ہے تقریباً سارے چل رہے ہیں اسرہ سیونٹین اپریل میں ہے پھر آگے اس کے بعد جشن معصومین ہیں جیسے پچھلے سال بھی بزاپی صاحب تسار تھے وہ میں نے جشن معصومین میں ہی نکال میں نے نکالایا گولبن کے وہاں ہی پہ ساری جبلا دیتے ہیں اس میں پچیس سر جب مولا موظہ قاظم علیہ السلام کی شہادت ہے تین دن ہم وہاں رہیں گے کازمین میں اس کے بعد ہم نے چلے جانا ہے نجیف اشرف میں نجیف اشرف میں چار پچار دن رہ کر اس میں ہم نہ جانا ہے کربلا میں کربلا میں ہمارے رہے ہیں چھ دن وہاں پہ جتنے جشن ہیں مولا حسین کا مولا غازی کا شابان میں شابان کے سارے جشن وہاں پہ جس لیے منہ اس کا نام جشن معصومین دیا ہویا اس لیے وہاں پہ جشن سارے اس میں یہ بھی بڑا یادگار اور بڑا نایاب موقع ہوتا ہے شابان اس کے بعد پھر آ جاتا ہے بچوں کے سکولے ہالیڈے آجتا ہے سمر ہالیڈے آجتا ہے بائیس اکس کو جانا ہے فسٹ اپنٹ کو واپسی ہے اس طرح جو بندے نہیں فورٹ کر سکتے کربلا فری میں چاہیے ہیں وہ بھی دے سکتے ہیں وہ پیکج بھی ہیں اس طرح آشور کا آ جاتا ہے آشور کے بعد چیلم کا آ جاتا ہے چیلم میں جو نہ جانا چاہتے ہیں ہوتل بغیر کربلا میں جیسے ان سید نے ہمیں فری دییا آپ نے دیکھی ہے وہ اس کا ایک ازار پونٹ ہے اگر کوئی ایسے بندے ہیں کہ جو اپنا ٹکٹ لے لی ہے چار پانچ بندے ہیں ہم ان کو بھی کومنٹیٹ کریں گے کیونکہ ہمارا یہ مقصد نہیں ہے پیس لینا ہمارا کام ہے کہ جو بھی بندہ ظاہر بولا کی زیارت کی جانا چاہتا ہے اس کے لیے ہم پوری سپورٹ کریں گے ہم مدد کریں گے بلکل اس لیے جو اگر ہوتل بینا چاہتے ہیں وہ اس لیے اتنے پانچ سو پونٹ کا پیکج ہے جو ہوتل بھی رہے چاہتے ہیں ہر قسم کی فیسلیٹس دیں گے جس طرح بندہ افورڈ کر سکتا ہے ہمارا مقصد یہ ہے میرا مقصد یہ ہے آپ کا مقصد یہ ہے کہ مغلاہ حسین کی زیارت پہ جائے جیسا کہ آپ نے یہ بات کی تھی کہ جو کچھ حضرات یہاں پہ ایسے بھی ہیں ناظرین محترم کچھ ظاہرین جو یہ چاہتے ہیں کہ ہم جو ہمارے پاکستان میں رہنے والے کچھ لوگ ہیں ان کی ہم زیارت کے لیے ان کو مدعو کریں کربلا میں تو اس کے لیے ایک بہترین وسیلہ یہی ہے کہ جب وہاں ہمارے پاس ایک جگہ موجود ہے جو بھی آپ کے حضرات جو غریب جو جس کی خواہش ہے کہ وہ زیارت مظلومے کربلا کریں آپ کروانا چاہتے ہیں یہاں پہ رہنے والے حضرات تو آپ تعاون کریں اور وہ لوگ وہاں آکے کربلا میں رہیں اور تھوڑے پیسوں میں ان کا بھی ہو جائے اور آپ کا مقصد بھی حل ہو جائے یہ بھی ایک آپ نے مجھے یہ کہا تھا اور آپ کے پیکج میں یہ ہے جہاں وہ ہے فری پاکستان جو ریلیٹیب میں لانا چاہتے ہیں ویزا فیسلٹی جو میرے پاس ہے دنیا سے جہاں سے وہ اندہ کوئی آنا چاہتا ہے اس کا کوئی مسئلہ نہیں آپ کے عزیزوگار پاکستان میں آنا چاہتے ہیں آپ یہاں سے جانا چاہتے ہیں وہ فریٹ ایرنگ کر کے ساتھ ساتھ آپ کو رکھیں گے جیسے آپ کو فیسلٹی چاہیے دیں گے جب بے شک ناظرین محترم سسنہ پروگرام کا یہ جو فضائل زیارات پروگرام آپ آج پہلا دیکھ رہے ہیں یہ کاروان حیدری کی طرف سے ہے اور ان کا پیغام ہے کہ بہترین زیارات کے لیے آپ حضرات کاروان حیدری کے ساتھ تعاون فرمائیں یہ آپ یہاں ادائی ٹی وی پہ یہ ایڈ بھی دیکھتے ہیں اور اب بھی پروگرام کے بعد بھی آپ یہ ایڈ دیکھیں گے اس پہ ٹیلی فون نمبر بھی ہوگا کسی قسم کا مسئلہ ہو زیارات پہ جانے کے علاوہ اگر ٹکٹ خریدنا ہو تو بھی تو آپ اس کاروان حیدری کے اس نمبر پہ رابطہ کر سکتے ہیں یہ پروگرام فضائل زیارت جاری رہے گا اس کے بعد بھی تقریبا ہار سیچنڈے کو رات کو جیسا کہ قبلہ صاحب نے فرمایا تھا آج ہم نے اس کا پہلا جو موضوع کی پہلا انداز تھا اس پہ گفتگو کی قرآن و حدیث کی روشنی میں زیارت کیا ہے قبلہ صاحب نے تفصیل سے بات کی اور اس کے بعد جیسا کہ انہوں نے فرمایا کہ حضور کی یعنی حدیث کی روشنی میں زیارت کی کیا ہمیت ہے اور پھر انہوں نے فرمایا کہ معصومین کی مختلف بیانات اس میں زیارت کی کیا اہمیت ہے آج ہم اہمیت پہ گفتگو کی اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارا یہ کاروان حیدری کا کیونکہ سپانسر پروگرام ہے اس پہ ہم نے گفتگو کی اگلے پروگراموں میں انشاءاللہ ہم اس پر خصوصی گفتگو کریں گے کہ جو حضرات وہاں جاتے ہیں آمال زیارات کیا ہیں اور زیارت کو کس انداز سے کرنا چاہیے یہ اگلے پروگراموں میں یہ بہت سارے پہلو جیسا کہ کبلہ علامہ نے مجھے کہا تھا اس کے بہت سارے پہلو ہیں ایک سمندر ہے یعنی بحر بے کران جس میں پورا اسلام ایمان انسانی زندگی کا سمر زیارت میں موجود ہے اگر صحیح انسان اس کو دیکھے اور عمل کرے تو میں سمجھتا ہوں اس کی کامیاب ترین زندگی ہے زیارت سے جو تبدیلی آتی ہے بے شک اگلے پہلوں پر انشاءاللہ پھر ہماری گفتگو ہوتی رہے گی آج کیونکہ پروگرام بہت شارٹ اور جلدی ہم ختم کر رہے ہیں اس کے ساتھ ہی اگلے پروگرام کے لیے دوبارہ آپ سے پھر ہم حاضر ہوں گے اور اس پروگرام میں تفصیل سے گفتگو ہوگی بہت ممنون ہے جناب سعید عبرارو سینشاہ صاحب اگر آپ جاتے ہوئے کوئی بات کرنا چاہتے ہیں اپنے پروگرام کے بارے میں اگلے پروگرام کو نہیں اگر ہمارا آج پروگرام تھا لائف کال دینے کا لائف دعا نجیف عشر مولالی علیہ السلام کی روزہ بوارک سے ہمارے مولانا کمزداری صاحب وہاں بیٹھے ہیں لیکن کوئی ٹیکنیکل پرابلم سے ہم وہ نہیں کر سکے اگلے پروگرام میں ہم انشاءاللہ کربلائے محلہ سے داریک کال لائف زیارت کیلئے دعا کے لیے پروگرام کو بڑی دعا جو دل کی گہرائیوں سے اور تمنا عرضو عشق ہے مبدت اور محبت اور عشق کے ساتھ وہ وہی ہے کہ اللہ تعالی ہر اہل ایمان اہل اسلام کو یہ مقدس ترین عزیز ترین اور عبادت کی محراج اور عشق کا سفر اور اسلام کی طرف ہجرت اور بخشش کا مکمل سامان اور تذکیہ نفس اور تقوی کی محراج ایسا سفر زیارات مقدس اللہ تعالی سب کے نصیب میں فرماتا ہے اور ہمیں بھی بار بار جس طرح وہ مچھلی اور پانی کا رشتہ ہے ہماری زندگی کا ہر سانس اور دل کی ہر دھڑکن میں ایک ہی عرضو ہے کہ وہ لمحے مل جائیں جس سے منور اور معتر محول ہو اور انسان جا کر اپنی راز و نیاز اور عزاداری کرے اور تذکیہ نفس اور زندگی اور آخرت کا سمر لے کر آئے میرے اللہ ایسے سفر سب کے نصیب فرماؤ اور جو ظاہرین کی خدمت کا پختہ عظم اور اخلاص رکھتے ہیں اخلاص نیت کے ساتھ ان کے اخلاص محبت عشق اور خدمت میں اور ذوق اور شوق عطا فرماؤ ہمارے شہداء کے درجات بلند فرماؤ اور ہمارے یتیموں کی حفاظت نگبانی فرماؤ ظالم قوتیں ناقام ہوئی ہیں مزید ظلیل اور اسوا فرماؤ اور شاہدی یہ خوشخبری بھی لوگوں کو دے دی جائے کہ بڑی دنیا کی طاقتوں نے کوشش کی کہ شام کی زیارت کا سفر رک جائے الحمدللہ پوری آب و تاب سے شام کی زیارات کے راستے کھلے ہیں لوگ ظاہرین جا رہے ہیں پاک بی بی کے حرم میں نور اور جگمگاہٹ ہے عزاداری کے آنسوں اور آہیں ہر طرف سے لوگ سرشار ہو رہے ہیں جو شام بھی جانا چاہیں امن و سکون کے محول میں جا کر پاک بی بی سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کے حرم اور دی کر مقدس مقامات کی زیارت کریں میرے اللہ مزید ظالموں کی ساسشوں کو ناقام بنا مظلوموں کی مدد نسرت فرما اور قائنات کی حقیقی وارث یوسف زہرا فرزند رسول علیہ السلام کے ظہور میں تاجیر اسے کے ساتھ نظر اکرام آج کا پروگرام ختم ہوتا ہے اپنا خیال کریے انشاءاللہ